اگر تمہیں کبھی کسی وقت کسی جگہ کسی حالت میں کسی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا آسمان کے دروازے تمہاری ندا کے لیے کھول دیے جائیں گے اور تمہاری دعا اور تمہاری حاجت مجھ تک پہنچا دی جائیں گے یہ ہے میرا رحمان رب جس نے اپنے ہر بندے کے لیے دعا کا دروازہ کھول دیا اس نے واضح طور پر یہاں پہ اعلان فرما دیا ہے کہ دن ہو رات ہو مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا اس کو سنوں گا اس کو رسپانڈ کروں گا اور یاد رکھئے کہ راتوں کی دعاوں کو تو وہ دن کی دعاوں سے بھی بڑھ کے قبول کرتا ہے حالانکہ آپ دیکھیں کہ رات کو پکارنا اگر کوئی بچہ تک دودھ پیتا بچہ بھی ماں کو دو سے تین سے چارتی چوتھی دفعہ پکارتا ہے تو وہ ماں جنجلہ اٹھتی ہے لیکن رب رحمان کہتا ہے کہ دن کو پکارو رات کو پکارو صبح پکارو شام کو پکارو گرمی سردی طفان جھاڑا کسی حالت میں کوئی امیر کوئی غریب کوئی بیمار کوئی صحت مند کوئی مالک کوئی غلام کوئی حاکم کوئی محکوم کوئی بوڑا کوئی جوان کوئی عورت کوئی مرد کوئی کالا کوئی گورا کسی حالت میں جب مجھے پکارے گا تو میں اس کی دعا سنوں گا اور پھر میں اس کی دعا کا جواب اور پکار کا جواب دوں گا یہ میرے رحمان رب کا بہت بڑا انام دعا میرے رب کا احسان بھی ہے میرے رب کا انام بھی ہے اس کا قرم اور فضل بھی ہے اور یہ یاد رکھئے گا کہ دعا عبادت بھی ہے دعا کو اس رحمان رب نے عبادت کا درجہ بھی نوازا ہے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ دیکھو اس میں شک کوئی نہ کرنا کہ بے شک دعا جو ہے وہ عبادت ہے دعا عبادت کیسے ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک بندہ اللہ سبحانہ تعالی کے سامنے اپنے حاجت اپنے مسائل اپنے دکھ اپنی پریشانیاں بیان کرتا ہے تو وہ یہ اطراف کر رہا ہوں اللہ کی ذات اس کی صفات اس کے اختیارات اس کے قدرت قاملہ کا اطراف کر رہا ہوتا ہے کہ تو ہی دور کرنے والا ہے تو ہی غم بٹانے والا ہے تو ہی حاجتیں پوری کرنے والا ہے یہ اطراف ہی دعا کو عبادت بنا دیتا ہے انہ دعا ہوالعبادہ اور یاد رکھئے گا یہ صرف عبادت نہیں ہے دعا یہ عبادت کا مغز بھی ہے یہ حدیث بتاتی ہے اور صرف عبادت کا مغز نہیں حدیث ہی میں آتا ہے کہ یہ افضل عبادت بھی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت والی اور فضیلت والی چیز اور کوئی نہیں ہے اور حدیث مبارکہ ہی ہمیں خبر دیتی ہے کہ بہترین طوفہ جو ایک مومن ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو بہترین طوفہ دے سکتا ہے وہ بھی دعا ہی کا طوفہ ہے اور حضرت سلمان فارسی کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کو نہیں بدل سکتی کوئی چیز مگر دعا اور کتنا اور کیسے بدلتی ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں ترمزی شریف میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اند دعا ینفع مما نزل و مما لم ينزل کہ دعا نفع دیتی ہے فائدہ دیتی ہے ہر اس چیز سے جو اتر چکی ہے اور اس چیز سے جو ابھی نہیں اتری تو یہ دعا ہے جو عبادت ہے افضل عبادت ہے عبادات کا مغز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہترین حدیہ اور طوفہ ہے تقدیر کو بدلنے کا ذریعہ ہے اور حدیث مبارکہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہی حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جس پر اپنی رحمت اور برکتیں نازل فرمانا چاہتے ہیں اس کو دعا کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے بنا دے حضرت ابو حریرہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں کہ تمہارا رب بہت حیاء والا ہے بہت عزت والا ہے اور جب جب اس کا بندہ اس کی طرف اپنے ہاتھ دعا کے لئے اٹھاتا ہے تو اسے حیاء آتی ہے گویا خالی ہاتھ لوٹاتے اس رب کو حیاء آتی ہے وہ مالک الملک و احکم الحاکمین ہم جیسا ایک حقیر سا نکتہ جب اس سے دعا مانگتا ہے اسے حاجت کے لئے پکارتا ہے تو اسے خالی ہاتھ لوٹاتے خیاء آتی ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے درمزی میں حدیث کے الفاظ ہیں انہو ملا یسعل اللہ انہو جو شخص ملا یسعل اللہ یعباب علیہم وہ شخص جو اللہ سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر غذبناک ہوتا ہے اللہ کو اس پر غصہ آتا ہے یہ ہے دعاوں کی احمیت اور یہ ہے دعا کرنے کی ضرورت ہمارا رب رحیم ہے رحمن ہے رحیم وہ رب ہے جو دعا مانگنے سے خوش ہوتا ہے اور رحمن اس کے رحم کے مبالکے کا وہ تقاضہ ہے کہ وہ نام مانگنے سے خفا ہو جاتا ہے غذبناک ہو جاتا ہے اور روٹ جاتا ہے اسی لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مومن کی آیت نمبر سکسٹی میں حکم دے دیا اللہ نے فرمایا تمہارا رب کہتا ہے کہ مجھے پکارا کرو میں تمہاری دعا کا جواب دوں گا اور اس کے برقس وہ لوگ جو میری عبادت یعنی اس دعا کی عبادت سے تقبر کرتے ہیں مو موڑتے ہیں ان کو ان قریب میں جہنم میں ذریل و خوار کر کے داخل کر دوں گا یہ ہے وہ دعا کا نسخہ اس رب کو رازی کرنے کے لیے اپنی حاجتیں بیان کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنے کے لیے افصل عبادت کرنے کے لیے عبادات کا مغز پانے کے لیے بہترین تفہ دینے کے لیے تقدیروں کو بدلنے کے لیے اس کی رحمت برقت سمیٹنے کے لیے قصرت سے دعائیں کریں سمیٹنے کے لیے